موسیقی موسیقی پیارے موسیقی دیکھو جندگی میں سب سے جو بڑی دولت ہوتی ہے وہ ہے منوشی کا اچھا سواست ملکہ انسان فٹ ہےنا چاہیے ہیلتھی ہےنا چاہیے کیونکہ جو صحت ہےنا کہیں بجائے سے نہیں ملتی ہے آپ بہت ساری دکانوں میں جاؤ اور ایک پروڈکٹ خریدو کہ بھئیہ ہمیں صحت دے دو کہ اس کے اتنے پیسے دے دو وہ آپ کو کھانے کی چیزیں دے دیں گے وہ آپ کو پینے کی چیزیں دے دیں گے پر جو صحت ہے وہ بجائے سے بکتا نہیں ہے اس کو بنانا پڑتا ہے لیکن جو صحت ہے نا اس کو بنانا پڑتا ہے وہ بجائے میں بکتا نہیں ہے تو صحت بنانا کتنا آسان ہے وہ آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو جو صحت ہے نا وہ قدرت کے نیموں کے امثار اپنے جیدگی کو چلانے سے جو انسان قدرت کے نیموں کے انسار اپنا جیون کو یافن کرے گا اپنا جیون چلائے گا وہ کبھی زندگی میں بیمار دن ہو جائے گا اب میں ایک مثال دیتا ہوں جتنے بھی یہ پخشی اور جیو جنتو ہیں جتنے بھی ہیں جانور ہیں یہ قدرت کے نیم کے انسار ہی رہتے ہیں دیکھو بہت سمپل سا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے صبح ہوتی ہے آپ نے دیکھا کہ یا کتہ ہو بلی ہو کووہ ہو یا ہاتھی ہو یا شیر ہو صبح کوئی سو رہا ہوتا ہے بتاؤ کوئی بتا دو کوئی نہیں سوتا اپنے ٹیم پہ ہی ان کو پتہ لائے جاتا ہے کہ دیکھو پتہ پرماتمہ میں کہہ رہی ہیں کہ صبح اٹھو جلدی تو سب ہی جلدی اٹھتے ہیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں اس سردیوں میں بہار دکھلا کہتا تھا تو اتنے تھنڈ اس کے بعد بھی پکتے جاگ رہی ہیں چائے بجے پانچ بجے جاگتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے بھی جانور ہیں جتنے بھی نیم ہیں پہلے کہتے ہیں جو آپ کا صبح اٹھنا ہے وہ پکا ہونا چاہیے پانچ بجے چائے بجے چھے بجے یہ نیم ہیں دیکھو ہم انسان پرماتمہ نے ہمیں کیا دیا ہے بدھی دی ہے پرماتمہ نے کیا دیا ہے ہمیں بدھی دی ہے ہے منوشے دیکھو میں نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے زندگی میں سوست رہنا تو صبح اٹھا کر اپنے آپ یہ اپنے مند سے ایک بات کرو کہ ہاں اگر یہ بجائے سے جو سوست رہنا ملتا نہیں ہے بہت آسان ہے پہلا اس کا نیم ہے کہ صبح چھتی اٹھنا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بہت اچھا نیم ہے پرماتمہ کہتا ہے میرے نیموں کے انسائے چلیے ٹھیک ہے دوسری بات جتنے بھی جیو جنتو ہیں وہ قدرت کا بھولن کھاتے ہیں جتنے بھی جیو جنتو ہیں قدرت کا بھولن کھاتے ہیں انسان نے اپنے بھدھی کا دو اپیو کیا اپنے گند والی چیزیں بنانا شروع کر دیا بجائے میں جو بھی چیزیں ملتی ہے وہ ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے لوٹنا ہے ہماری کمجوری ہے کہ ہم اب مٹھا اچھا لگتا تو جادہ مٹھا کھا لیتے ہیں نمکین جادہ اچھا لگتا تو وہ جادہ کھا لیتے ہیں پر اس کی جو قیمت ہے اپنی صحت کے نقصان سے ہم چکاتے ہیں تو جو قدرت کا نیم ہے دیکھو پکشی ہے فل فروٹ کھائیں گے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں شان کو بیٹھا تھا اپنے آپ کی توتہ آگیا یہاں تو اس نے دیکھا گیا ایک امرود مٹھا ہوا ہے اپنے آپ اس کو کھانے لگ گیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھریا میں آپ بینک کا بیلنس کتنا ہے میں پیسے ختم ہو جانا وہ ٹینشن بھی نہیں اکتے ٹھیک ہے تو سب سے بڑی بات ہے جو قدرت کا نیمہ آپ جادہ سے جادہ فل فروٹ کھائیے سب سے آپ روٹی کم کھاؤ گئی روٹی پتہ کیا ہے ایک بیلڈنگ ہے آپ بچمن میں آپ کو مان لگی جب آپ بیس سال کے ہو ابھی پندرہ سال کے ہو وہ بیلڈنگ بنانے کے لیے ریتہ بھی چاہیے سیمٹ بھی چاہیے جب بیلڈنگ بن جاتی ہے تو اس کے لیے چونہ چاہیے بس چونہ پیدا دوں میں اس کو بہت ہے ایسے ہی جب آپ بیس سال سے اوپر کے ہو گئے ہو تو آپ کی جو مشینہ وہ بن چکی ہے بیس روٹیر ٹیم میں کھائیں ان کے لیے آپ شک ہے پھر دھیرے دھیرے اس کو چار روٹیر پہ آ جائیے اتنے زیادہ فل سبجی اور دودھ آپ زیادہ لگو اور آپ نہ دیکھو کہ اگر آپ سالہ دن کوئی کام ہی نہیں کرتے تو زیادہ روٹی آپ کو فیٹ کو پڑھائے گی ٹھیک ہے تو اس حساب سے فیزیکل ایجور اگر آپ نے کھانے اصول منا دیا ہے کہ میں کو بار بار بھوک لگتی ہے تو اتنی فیزیکل ایجوری آپ نے ہارڈ ورگ زیادہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہو کہ پکشی یہاں آیا ہے وہ وہاں بیٹھا تھا وہاں سے یہاں آ گیا یعنی وہ محنت کا کھاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ٹی وی دیکھ لیا بائٹ پہ گھوم لیے پھر بیٹھ گئے کیونکہ آج کا ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ مشین چل نہیں رہی ہے مشین جب چلے گی تو اس سے جو ہے نا کنزیوم ہوگی کہتے ہیں بھوجن پچ جانا ڈائیجیسٹ ڈائیجیسٹ کا مطلب ہے جو میں نے کھایا وہ حجم ہو جانا ٹھیک تو جو حجم ہو جاتا ہے تو بندے کا بلکل صحت ٹھیک رہتی ہے صحت کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اپنی اس پوزیشن میں کم سے کم پانچ گھنٹے بیٹھ جائے یہ اچھی صحت کی نشانی ہے ٹھیک اس پوزیشن میں پانچ گھنٹے بیٹھ جائے اس سے لگتا ہے کہ اس کا صحت بلکل ٹھیک ہے پرانے جمعنے میں جو عشیمونی تھی گیان دیتے تھے وہ پرسی اور میج پر بیٹھ کے نہیں کرتے تھے وہ نیچے ایسے ہی پدما آسند پر بیٹھ کے گیان دیا کرتے تھے تو پہلی بات کہیں کہ آپ نے صبح اٹنا ہے دوسرا بھوجن آپ کا ساتویق ہونا چاہیے ساتویق کا مطلب ہے فل فروٹ اور سلال جالا ہونے چاہیے اور تلا ہوا مال جو بجائے میں بکا ہوا ہے اب دیکھو لوگ میگی لیتے ہیں جو میگی والا اس کو پروفٹ کیسے ہو وہ ایک دور پروڈکشن کر دیتے ہیں مالکہ ایک سال اس میں ایسے کیمیکل ڈال دیں گے ایک سال خراب نہیں ہوگا تو کیمیکل تو ڈالا اب آپ کو نہیں پتا کہ اوپر لکھیں ہوں گے کہ ایک سال کے گرنٹی ہے ہو سکتا ہے وہ تین سال پرانا بھتھا ہو آٹا ہو جو چیز جتنے گھٹیا ہوگی وہ سستی مل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ کو میگی تو بہت اچھی دیکھتی ہے پر آپ یہ گرنٹی دیتے ہو جو گھر کا آٹا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہوں سے ابھی میں نے آپ اسوا کیا ہوں اس میں کیا ہے میدے کی ایسے جیزے لگا ہوا ہے وہ کتنے سال پرانا ہے ایک سال ہو سکتا ہے دو سال کا ہو کبھی کبھی نہ یہاں سے بجائے سے روٹی مل جاتی ہے سوکی تو اس کو آٹے بیس دوار بیس آجتے ہیں تو پھر اس کے کیا گرنٹی میگی بنا جاتی ہے ٹھیک ہے ویسے اگر آپ نے دیکھ لینا کیسے پروسیس ہوتا ہے یہ میگی ہم تو کان کھڑے گا لیں کہ بھائیہ یہ دیکھو کتنا گند اس میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بھی بجائے میں چیز ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے اور ہمیں نقصان دیتی ہے تو ہمیں اپنے گھر میں بنائیں چیزیں دلیا بنانا ہے گھر میں بنائیں اگر سیمیاں پروانے جوابانے میں سیمیاں بناتے تھے گھوں کی بناتے تھے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میری ممی ہمیں دیتے تھے ہمیں اپنے مشین چلا گے اپنے آٹے کی سیمیاں بناتے تھے اس سے ہمارا سوستر اچھا رہتا تھا تو کھان کھان کے سبندر میں کوشش کیجئے ساتھ بھی کھائیے کوشش یہی کیجئے تیسری جو بات ہے ٹینشن مطلب زندگی میں بہت ساری بھیماریاں کا ندان ہوتا ہے ٹینشن سے دیکھو ایک بہت اچھی سی مثال لیتا ہوں بچہ ہے بچہ کھیل رہا ہے کھیل رہا ہے بچہ تو وہ کیا ہے بچہ جب کھیلتا ہے اس کو بھوشش کی ٹینشن نہیں ہوتی نہ پاسکی ہوتی ہے وہ ورطمان میں جیتا ہے اس سمیح جو ہو رہا ہے اسی زندگی کو اسی ٹیم میں آپ نے جینا ہے اگر بھوشش کی کلپنائیں منا لگے تو کبھی سکھی نہیں ہوگئی ایک لیڈیس تھی ہے وہ کیا کرنا اس کے ایک وقتیر سا شادی ہونی تھی ہے تو جو بننے والے پتی سے اس نے صلاح کی میرے پریے پتی دیر بننے والے مجھے آنے والے سمیح میں کتنی اوٹیاں پکانی بڑھیں گی اس نے حساب دکھایا کہ ہمارے گھر میں چار پوائنٹ بندی ہیں کم سے ہم پچاس اوٹی ایک دن میں پکے گی اور پچاس اوٹی ایک دن میں تو میں کتنے سال جی ہوں گی کہتا ہے میں تو کہتا ہے سو سال جی تمہیں گھر والی بنے گی تو سو سال جی سو سال میں کتنی اوٹی پکیں گی اس نے حساب دکھایا کم سے کم ساٹھ ستر لاکھ تو اوٹی پکے گی اچھا تو بھرنے بھی دھونے پڑیں گی اس کا چاہ بنا کر لو ٹھیک تو میں نے لگیا اور کام بوکر جھاڑو تو لگانا ہی لگانا ہے سارے گھر کا یہ بھی ہے اس کا کام اتنا بڑھ گیا اس کو ایسے ٹنشن ہو گئی ایسے سو گئی کہتا ہے نہیں میں نے شادی نہیں کرانی ٹھیک ہے کیوں نہیں کرانی اس نے کہا کہتا ہے اتنا سارے کام میں تو آپ میرے دن کو شادی کر رہی ہو کوئی میرے کو فانسی کا فندہ دے رہی ہو تو وہ کہتا ہے میں نہیں کرانی شادی تو اس اوٹی نے اس کو سمجھایا پلی اے بلدھو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ کام بھوش میں ہونے والا ہے بچہ ہوتا نا وہ آج جیتا ہے کھیل رہا ہے تو آج کھیل رہا ہے ہم کیا بھوشے میں کھیلتے ہیں جیسے وہ لیڈیز کو ٹنشن ہو گئی اس کو پہلی بخواہ چڑھ گیا اس کی نصیر کمجور ہو گئی تو جب بھوشے کی ٹنشن ہو گئی نا زندگی میں کبھی سکھی نہیں ہوں گی تو ٹنشن کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے یوگ اور میڈیٹیشن اب جب آپ کو ٹنشن لگے تو پتہ پرماتما کا نام آپ نے جاب کرنا ہے ٹھیک ہے جو ہے نا اوم کا جاب یہ رکشہ کرنے والا ہر بھرمادی سے ہر تکلیف سے رکشہ کرنے والا ہے بہت سیمپل سا ہے اپنے ہاتھ دونے ایسی کر لو اور لمبا سانس لے کر بلکل مدھیم آواز میں بلکل آواز نہیں آنے چاہیے لمبا چرنا چاہیے یہ دیکھو بلکل کہیں ہم نے ڈسٹروربنس نہیں کیا کوئی نوائس پولوشن نہیں کیا ٹھیک ہم بولے بھی ہیں ہمیں یاد ہے کہ ہم اوم کا جاب کر رہی ہیں ہمارا جو دھیان ہے ہمارے جو فیس کے اوپر ہے جو نیچے کا سسٹرم ہے نا وہ کٹ ہو ہو جاتا ہے یہاں ہم بلکل دھیان لگا کے کیوں دیکھو جب بدھی میں ایک ہی شبت رہے گا اوم تو ہم کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو تین بات ہی ہو گئی اب صبح چھتی اٹھنا ہے بھوجن ساتھ بھی کھانا ہے وہ ٹینشن نہیں لے نہیں ٹھیک ہے اب چوتھی بات کہتا ہوں فیزیکل ایکسرسائز لاسٹ میں میں ہے فیزیکل ایکسرسائز اپنے جندگی کو نا دیکھو آپ سارا کام کرتی ہو فیزیکل کا مطلب تر خاص جو نسے ہیں نا خاص جگاہ پہ ہے اس کو ایک وار مومنٹ کرنی ہے اس کی اور یہ ہے لائف ٹیم ہونا چاہیے اس کے لئے کوئی بھاگنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا شریر کے ایک ایک کام کو ہم نے نا ہلانا ہے ایک وار ہلا دو گئے نا کہتے ہیں نا بیٹری اگر صبح اچھے لگا دو نا چارج ہو جاتی ہے شریر کا بھوجن صرف جو مٹیریل بھوجن وہ نہیں ہے یہ ایکسسائی کرتے ہیں نا یہ بھی اس کو چارج ملتا ہے مانو کہ یہاں آپ کا بلڈ سرکولیٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے تو آپ کا بلڈ سرکولیٹ نہ ہونگا یہاں پین شروع ہو جائے گا اگر آپ شروع سے یہ ایکسسائی کرتے ہیں تو یہاں پین کبھی ہوتا ہی نہیں دیکھو یہ چیز ہے نا سروائیکل کو روکتی ہے اگر اس کو ایک وار دن میں دس بار بھی کہل دو نا ایک دو تین چار پانچ ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں سروائیکل ہے اور اس کو گھما دو تو یہ گارنٹی ہے کہ کبھی زندگی میں سروائیکل یہ چیز کبھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے مٹاپا کو گھٹانا ہے ٹھیک ہے تو لمبے سوانس لو ایک وار اوکسیجن لو ایک وار اوکسیجن باہر نکالو اس سے کیا ہے اس کی ایکسسائیس پیٹ کی ایکسسائیس ہو لیا ہے یہ کھچا نا پیٹ اندر کھچا ٹھیک اس نے باہر کھک ہو گئے یہ ہے ایکسسائیج ہے ٹھیک ہے جتنے یہ ایکسسائیج ہوگی پیٹ کا بیان ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جتنے آپ چل سکتے ہو جتنا چل سکتے ہو دن میں قسم کھالو کہ کم سے کم دس کلومیٹر تو میں نے کور کرنا ہی کرنا ہے تو آپ کے شریح میں کبھی مٹاپا آئے ہی نہیں سکتا کیوں؟ دس کلومیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ چلتے ہونا اس کا ڈبل بندہ اپنے آپ اوٹومیٹکلی ریلیکس کرتا ہے یہ اوٹومیٹکلی ایک سیدھانتا ہے مالو کہ آپ نے دس کلومیٹر چلا تو آپ کی مشین پتا کیا گئے گی یا دس کلومیٹر کا میرے کو حاجمہ دے میں ریلیکس کرنا چاہتی ہوں اٹمیس جتنا ریلیکس زیادہ کرو گے شریح کو ایک طاقت ملے گی ہے ٹھیک ہے؟ وہ جتنے بھی اس کے ہارمون سے وہ نورمل ہوں گے بندے کی سیدھ اچھی رہے گی تو یہ نیم ہے کچھ ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے دھنے والا